بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ لئے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں زلفکار بیر ناظرین آج گورنمنٹ گریجویٹ کالج پنوال میں سالانہ تقریب انعامات کا انعقاد کیا گیا اس تقریب کی صدارت پرنسپل پروفیسر سخاوت آزاد نے کی جبکہ دیگر مہمانوں میں چکوال شمیر آف کامرس کے گروپ لیڈر قاضی محمد اکبر چودری موہین اس کے علاوہ حاجی نظیر سلطان شہزاد ایڈوکیٹ اور دیگر شامل ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل پروفیسر سخاوت ناز کا یہ کہنا تھا کہ مسائل کے باوجود کم مسائل کے باوجود ہم ڈیلیبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو طلبہ و طالبات ہیں ان کی ضروریات کو مد نظر رکھا جا رہا ہے اور پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دوران جو پرنسپل صاحب کا جو دکھ ہے وہ ان کے لہجے میں ایان تھا جو درد ہے وہ ان کے چہرے پر نمائی تھا اور جب وہ وسائل کی کمی کا رونا رو رہے تھے وسائل کی کمی کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو میرے ذہن میں اس وقت یہ آ رہا تھا کہ ہمارے جو دیگر شعبے ہیں خاص طور پر اگر ہم سرکار کی بات کریں ہم آفیسرز کی بات کریں مختلف جو ڈسٹک ہے وہاں ڈی سی ڈی پی او ان کا رہن سین دیکھیں ان کے دفاتر میں ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں اسی طرح ہمارے گورنر وزراء اللہ وزیر ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو مرات یافتہ ہے جن کو مرات کی کوئی کمی نہیں ہے ایک طرف یہ تعلیمی ادارہ ہے جہاں کا پرنسپل کہہ رہا ہے کہ موٹر یعنی جو بورنگ میں موٹر ہوتی ہے وہ خراب ہو گئی اور اس سے ٹھیک کرنے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں تھے انہوں نے اپنی گراہ سے پینتالیس ہزار رفے خرچ کیے پھر بھی کام نہیں ہوا دیگر مخیر حضرات آون کو آئے اور پھر یہ معاملہ حل ہوا اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہاں جو فکیلٹی ممران ہیں جو لوگ ہیں وہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں یا پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں یہ کتنا شرم کا مقام ہے یہ سن کر دیکھ کر کتنا دکھ ہوتا ہے اس کا آپ احساس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ اہم شعبہ ہے جس نے ہماری آئندہ نسل کو بنانا ہے اس نسل کو جس نے ملکی باغ دور سمحلنی ہے یہ سرکاری ادارے جو اپنے وسائل سے بڑھ کے ڈلیور کر رہے ہیں آج جو تقریب تھی اس میں جتنے انٹرسیکشن کے جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے نصابی ہم نصابی اور کھیلوں کی دنیا میں نمائی کردگی کا مظاہرہ کیا ان کو احنامات دیئے گئے اور انہوں نے بہت ہی اندہ کردگی کا مظاہرہ کیا حالانکہ وسائل نہیں ہیں لیکن ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی یعنی ان لوگوں کے پاس وسائل بھی موجود نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ اندہ کردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور پھر آپ سوچئے کہ اگر ان کو وسائل جی بھر کے دے دیے جائیں جو ان کی مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے ان کی ضروریات کا خیار رکھا جائے تو پھر یہاں یہ جو ذہین فتین لوگ ہیں یہ جو ذہانت سے برپور ازہان ہے یہ کیا کچھ نہیں کر سکتے لیکن کیا کیا جائے افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے یہ وہ ادارہ ہے جو یونیورسٹی آف چکوال سے منتقل ہوا اور یہ کمرشل کالج تھا جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے اب اور زیادہ سٹوڈنٹ آنے کی وجہ سے جگہ کی قلت ہے لیکن وہیں ایک بلڈنگ موجود ہے جو اسی فیصد کمپلیٹ ہو چکی ہے تین کروڑ روپے کی خطیر رقم اس پر خرچ ہوئی ہے اور بیس پرسنٹ ٹوٹل کام باقی ہے لیکن اس کو ادھورہ چھوڑ دیا گیا ہے حالانکہ ضرورت سمر کی ہے کہ ترجی بنیادوں پر اس بلڈنگ کو مکمل کیا جائے کیونکہ آنے والے سال میں سٹوڈنٹس کی تعداد اور بڑھنے والی ہے ابھی جگہ کی قلت ہے اور آنے والے دنوں میں یہ قلت مزید ہو جائے گی اور اس کو اگر کم رکھنا ہے یا معاملات سیدھے رکھنے ہے تو اس بلڈنگ کو ضروری ہے کہ مکمل کیا جائے لیکن جیسے یہ حکومت تبدیل ہوئی جیسا کہ ہمارا رویہ ہے کہ حکومت تبدیل نہیں ہوتی حکومت رخصت نہیں ہوتی بلکہ اس کے منصوبے ساتھ ہی رخصت ہو جاتے ہیں یہاں پر بہت کام کم کام وہ باقی تھا لیکن اس کو وہیں ٹھپ کر کے رکھ دیا گیا اور اب خطرہ ہے کہ یہ تین کروڑ روپے کی خطیر رکم کہیں ضائع نہ ہو جائے کیونکہ بلڈنگ میں جو چھت ہے اس کا صرف چھوٹا سا حصہ وہ نامکمل تھا تو پھر رہنے دیا گیا ٹھیکدار نے اتنی زحمت گوارہ نہیں کی کہ اس کو مکمل ہی کر دے تاں کہ پوری بلڈنگ ہی محفوظ ہو جائے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب حکم آ گیا تو پھر اس اینٹ کو ادھر ہی رکھ دیا گیا تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس بلڈنگ کو بھی مکمل کیا جائے بھارال ہم بات کر رہے تھے تقریب کی سرکار بھلے آگے آئے یا نہ آئے چکوال کے مخیر حضرات اپنے ان اداروں کو آن کرتے ہیں خاص طور پر میں ذکر کروں گا چکوال چمبر آف کامرس کا کہ جس کے ممران یہاں کے اس ادارے کے ساتھ تامن کر رہے ہیں کورسیاں فرام کر رہے ہیں دیگر اور جو ضروریات ہے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے اور اس سے تقریب جن لوگوں نے تقریر کی جس میں قاضی محمد اکبر حاجی نظیر سلطان اور دیگر شامل ہیں انہوں نے کالج انتظامیوں کو یقین دلایا کہ جتنے بھی مسائل ہوں گے کوشش کی جائے گی کہ مل جل کر ان کا حل نکالا جائے اور یہاں کوئی مسئلہ سامنے نہ ہے اس موقع پر ڈاکٹر ادنان فہیم اسلم چودی فضل حسین ایڈوکیٹ کو بھی شیل پیش کی گئی اور یہ شیل ان کی خدمات کے اعتراف میں پیش کی گئی کیونکہ انہوں نے بھی کالج کے ساتھ بہت تاون کیا مخیر حضرات کے تاون کے ساتھ یہ ادارہ چل رہا ہے سرکار بھی اگر ذرا سی توجہ دے لیں جو مسائل ہیں یہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں اس کے لیے کوئی بہت بڑے بجٹ کی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں صرف کہنے سے ہی حل ہو سکتے ہیں کسی کو بھی کہا جائے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے لیکن اس طرف توجہ نہیں دی جاتی تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ سرکار اس اہم شعبے کو نظرانداز نہ کرے گورنمنٹ گریجویٹ کالج پنوال ایک اہم ادارہ ہے خاص طور پر جس طرح شعبہ انگریزی ہے اور اس کے حل دی پروفیسر شاید آزار جس طرح طلبہ و طالبات کو پڑھا رہے ہیں بہترین ریزلٹ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ والدین کو آن بورڈ رکھتے ہیں مہانہ میٹنگ کا انعقاد ہوتا ہے پھر ڈسکشن ہوتی ہے کانسلنگ ہوتی ہے یہ سارا عمر جو ہم پرائیویٹ سکولز میں دیکھتے تھے یہ سرکاری سکولز میں موجود ہے اور اس کا احتمام کیا جا رہا ہے ہماری ڈیوٹی ہے سرکار کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بس صرف حوصلہ افضائی کر دے اور ان اداروں کو آن کرے چھوٹے چھوٹے یہ مسئلے مسائل ہیں جن کا حل ضروری ہے اور آج کی اس تقریب نے ایک موقع بیدا کر دی ہے کیونکہ یہاں اس تقریب میں جہاں جو ایڈوکیشن کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ موجود تھے اسی طرح چکوال چیمبر آف کامرس کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس تقریب کا حصہ بنے جبکہ صافیوں کے بھی ایک بڑی تعداد حال میں موجود تھی تو یہ ایک موقع بنا ہے کہ کم سے کم ان مسئلے مسائل کو بھی ڈسکس کیا جائے کیونکہ ان بچوں کے لیے اچھا تعلیمی محول پرام کرنا سب کی ذمہ داری ہے یہ بچے ہمارا کل ہیں ہمیں اس محول کو تبدیل کرنا ہوگا کہ ادارے کا سربراہ وہ تقریر کے دوران رنجیدہ نظر آئے وہ دکھی نظر آئے یہ وہ رتبہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم جتنی بھی خدمت کریں کم ہیں تو ہم نے ان کو کس کام پر لگا دیا ہے وہ پورا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ اب ہمارے سامنے ہیں یہ حل کیسے ہوگا وہ کسی کو فون کرتے ہیں کسی کی منت سماجت کرتے ہیں تو یہ کتنا دکھ اور بیستی کا مقام ہے یہ ان کا کام نہیں ہے یہ سرکار کا کام ہے کہ ان کو وسائل مہیا کرے امیدی کی جا سکتی ہے دعا ہم کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پھلتا پھولتا ادارہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیکیلٹی ممران ہے یہ ان کے تعاون کے ساتھ یہ مقیر حضرات کے تعاون کے ساتھ اور پھر سرکار کے بجٹ کے مطابق یہ آگے بڑھ رہا ہے یہ دوڑ سکتا ہے یہ بہت سے اداروں سے آگے نکل سکتا ہے تھوڑی سی سرپرستی کی ضرورت ہے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا دل سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے دماغ سے تو ہم روز سوچتے ہیں لیکن دماغ بعض اوقات وہ مشورے دیتا ہے جو دل نہیں دیتا اس لیے اس ادارے کے حوالے سے جب ہم دل سے سوچیں گے اور اس کو اون کریں گے اس کے مسائل کے حل کی طرف بڑھیں گے تو یقین جانیے یہ ادارہ ہی یہ اس ادارے سے وہ بچے تربیت یافتہ ہو کر باہر نکلیں گے کہ جو نہ صرف اس ادارے بلکہ پورے چکوال کا فخر ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نگے باہر